بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آرچال ہے آپ لوگوں کے دعا کہ آپ لوگ اپنے گروہ میں خوش اور آباد ہوں گے تو اگر میں پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کرنے کے لئے لائی ہوں آج میں بنا رہی ہوں املی کی کھٹی موٹی سی چٹرین جو کہ بہت ہی مزیدار سی ہے اور ما شاء اللہ سے ہمارے دستر خان کی شان جو ہے وہ ما شاء اللہ سے میچھی چٹرینوں سے ہوتی ہے تو رمضان میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا میں نے سو گرام امبلی لی تھی اس کو میں نے بگو دیا تھا تقریبا تین سے چار گھنٹے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں یہ بالکل علیدہ ہو گئے ہیں اچھا جی دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ککنگ آئل دو ٹیبل سپون ککنگ آئل ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کو چاندوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل جو ہے نا یہ صرف گھٹلیں ہیں رہے دیں ایک بوائل آ گیا اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون چینی ہاف ٹیسپون میں نے لال میرچ لیا اور ہاف ٹیسپون ہی نمک لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت ہی جلدی میں یہ بننے والی ایزی سی یہ ریسپی ہے اور اس سے بہت ہی مزیدار سی دہی بڑھنوں کے لیے اور سموسہ چنہ چاٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہاف ٹیسپون ہی ہم اس میں دڑھا مرچ شامل کر دیں گے اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح پکائیں گے آپ اس میں گرگ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک چھٹکی ہامس میں تھوڑا سا زردہ کلر ڈال دیں گے اس سے اس کا کلر اچھا آئے گا اب ہماری چٹنی بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کون فلار لیا تھا اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں یعنی اچھی طرح مکس کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈال دے جائیں گے اس سے جو ہماری چٹنی ہے وہ گاڑی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کو ہم بند کر دیں گے یہ آپ دیکھیں ابھی اس نے تھنڈا ہونا ہے تو یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تقریباً پانسے داس منٹ اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور کتنی گاڑی یہ جو ہے نا ہماری چٹنی بانگیاں املی کی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی مزیدار سی اور ہیزی سی یہ ریسی پی ہے اس کو آپ چنہ چاٹ کے ساتھ دیں بلنوں کے ساتھ سموسک چوڑیوں کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر نئی ریسی پی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ